اہم بات یہ جو ہوم سے ریلیٹیڈ ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب پچھلے چار پانچ مہنے سے ہیدر آباد میں غلیب محنت کش لوگوں کو جیلوں کو بھیجا جا رہا ہے پولیس کی طرف سے دکان کھلی رکھے تو جیل کو بھیج دے رہے ہیں ہوتل کھلی رکھی تو جیل کو بھیج دے رہے ہیں چالان کریں مورسے کلوں کو جیل کو بھیج دے رہے ہیں اس سے پہلے بھی یہی حرکت تھی سات آٹھ سال پہلے میں اس پہ حاؤز میں توجہ دلا تو چیف منسٹر صاحب حاؤز میں کھڑے رہے کے بولے کہ جیل کو نہیں بھیجیں گے غلط طریقہ ہے جیل مسئلے کا حل نہیں ہے جرمانے کرنا چاہیے وارننگ دینا کانسلنگ کرنا لیکن اس کے بعد بھی چھ مہنے سے ہیدر آباد میں غریب محنت کش لوگ جس کی دندگی کو داغدار بنایا جا رہا ہے جیلوں کو بھی جا کر ان کے خاندان میں ان کو متاثر کیا جا رہا ہے میں حکومت سے میری مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ چھ سے چار چھ مہنے سے منلیز کی طرف سے متعدد مرتبہ پورے ایمیلز جا کے نمائن دی کریں کہ جیل کو بھیجنے کا سلسلہ بند کر دیجئے بغیر کی صرف جن کے روزگار کے لیے اور فٹ پات پر بیٹھا باز کو جیل کیسا بھیجتے آپ ہوتل کھول کے بیٹھا دیر ہو گئی جرمانہ کرو آپ ہزاروں جرمانہ کرو لیکن جیل مسئلے کا حل نہیں ہے آج ہندوستان کی ہر جیل میں ہمارے لوگ پر محروض سے بے گناہ طور پر ہیدر آباد پورے تلنگانے میں ہیدر آباد میں کیوں ہو رہا ہے ہیدر آباد میں کیوں کر رہا ہے ایسا کہ اگر آتھ ہی تو ہوتلوں کے فوٹوں ہاں لے لے کر ان کو جیل کو بھیجا جا رہا ہے فٹ پات پر کاربار کر رہا ہے ان کو غریب لوگوں کو کوئی پیس حالوں کے ساتھ نہیں کر دی ہے شرکت غریب لوگوں کے ساتھ کی ہے میں پھر ایک مرتبہ چیف نسٹر صاحب بزارت ہے خود اعلان کیے تھے کہ جیل کو بھیجنا نہیں چاہیے آج دوبارہ ان سے ذرخاص اور حکومت سے ذرخاص کرتا ہوں کہ پولیس کو یہ بات کر کے پابند کریں کہ جیلوں کو مت بھیجیے کاروبار کرنے دیجئے مورسگیل کا چالان ہے وہ بھرنے جا رہے ہیں اس کو جیل کو بھیجا دے رہے ہیں کار کا چالانے بھرنے جا رہے ہیں جیل کو بھیجا دے رہے ہیں سار دوہزہ چودہ سے پہلے پیلنگانے کے اندر صرف نائنٹی فور فائر اسٹریشن تھے ہمارے آنیبل سی ام صاحب نے مسسل سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ پیٹ ہوتا ہے پیٹ کے لیے انسان جیتا ہے ہم ضرور ڈی جی پی صاحب سے بلا کر بات کریں گے کہ ایسا کسی بھی جو کاروبار کرنے والوں کو جیل میں مت بھیجے مگر سارے فٹ پات پر لوگ اگر خفضہ کر لیں گے تو لوگ چلیں گے کیسا اس کا بھی ایک دوسرا انتظام کرنے کے لیے کافی کئی بار اکبر الدین ایویسی صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے بریج کے پاس بازابتہ سالرزنگ کے سامنے بریجز دانے کی بات کی گئی ہے تاکہ ان لوگوں کو کہیں بھی اچھی جگہ رہے کر کاروبار کر سکے ہم ضرور اس کے لیے کوش کریں گے کہ آئندہ کبھی بھی کسی کو جیل کرنا بھی جائے ہمارے پولیس دیپارمنٹ کو ہدایت دی جائے گی مگر میں ہمارے ایم میلے صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ روڑوں پہ ٹرافک کے لیے آج دیکھ رہے ہیں کتنا ٹرافک کا پرابلم ہو رہا ہے اور اس کے لیے لوگوں کو آپ جو آپ کے پاس آتے ہیں انہیں بھی آپ کوشش کیجئے کہ ایسی جگہ جہاں فٹ پارٹ پر لوگوں کو ڈسٹپ نہ ہو وہاں کاروبار کر رہے تو بہتر رہے گا ہائیدرباد میں مشہور اور سب کی پسند جن کے ڈشز انوکے اور لذیذ ہوتے ہیں اور محفل کا دل جیت لیتے ہیں برہان ستاد اینڈ سنز کیٹرنگ سروس جو مسلسل انیس سو پچھیتر سے خدمت انجام دے رہے ہیں موغلائی چائنیز ویجیٹیرین ڈشز یا ہو کانٹینینٹل ڈشز برہان ستاد کے پکوان سب سے لذیذ ہوتے ہیں اس سال دوہزار اکیز کے موقع پر نئے شروعات اور نئے ذاقیدار پکوان کے ساتھ برہان ستاد اینڈ سنز کیٹرنگ سروس دوہزار اکیز کے موقع پر اکیز شاندار اور مزیدار ڈشز لانچ کر رہے ہیں جو محفل یا دعوتوں میں چار چاند لگوا دے جیسے پردہ بریانی جوگنمتی بریانی شاہ چہانی بریانی کابولی بریانی پیشاور ران افغانی ران تیتر مرگ مکھانی بطیت جوسی فش سوفیانی جھنگا چوکلیٹ چکن چکن پٹاخا گولی چکن شاہ چہانی مرک خطب شاہی مرک مٹھے میاں کانسا کلفی میٹ رائی فروٹس فروٹ کلفی ویٹ آئیس کریم راجدھانی فروٹ چھم چھم فیزا ڈرائی فروٹ نان چیز بٹن نان برہان ستاد اینڈ سانس کیٹرنگ سرویس کے انوکے ڈشز لذیز اور ذائخے دار ہوتے ہیں اتنا ہی نہیں مشہور ہستیوں کا پسند دیدہ ہے برہان ستاد اینڈ سانس کیٹرنگ سرویس اپنے دعوتوں کو یادگار بنائیں برہان ستاد کے ساتھ برہان ستاد کا ہیڈ آفیس کا پتہ ہے ملک پیڈ ڈبر پورا فلائی اوور برانچ آفیس لکڑی کا پل سیکنڈ برانچ آفیس سٹوری چوکی پر مینیمم سو ممبر سے میکزیمم پچیس ہزار ممبر کا پکوان برہان ستاد بہترین انداز میں انتظام کرتے ہیں ہائیڈرباد ہی نہیں بلکہ انٹرناشنل اور ناشنل لیول پر بھی یعنی ورلڈ وائیڈ آپ برہان ستاد کیٹرنگ سرویس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں چاہے چھوٹے دعوت کی لیے یا ہو پڑے دعوتوں کی لیے آرڈر کی لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں جناب محمد سلیم صاحب کو 9849 615 786 یا 9849 715 786